ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوہ قاف جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے وہاں آہو بقا رونے چلانے کی آوازیں سنائی دی جدر سے آوازیں آ رہی تھی میں ادھر کو گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا جس کو میں نے اس سے پہلے آسمان پر دیکھا تھا جو کہ اس وقت برے اعجاز و کرام سے رہتا تھا وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا ستر ہزار فرشتے اس کے ارد گرد صفے بستہ کھڑے ہوتے تھے وہ فرشتہ سانس لیتا تو اللہ تعالی اس سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا تھا لیکن آج میں نے اسی فرشتہ کو کوہ قاف کی وادی میں سر گرا وہ پریشان آہوزاری کنندہ دیکھا ہے میں نے اس کو پوچھا کیا حال ہے اور کیا ہو گیا ہے اس نے بتایا معراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا میرے قریب سے اللہ تعالی کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی پروہنہ کی تو اللہ تعالی کو میری یہ ادا یہ برائی پسند نہ آئی وہ اللہ تعالی نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا پھر اس نے کہا آئی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے دربار میں میری شفارس کر دو کہ اللہ تعالی اس غلطی کو معاف فرمائے اور مجھے بحال کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ تعالی کے دربار بے نیاز نہایت آجیزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی تو دربار الہی سے ارشاد ہوا آئی جبرائیل علیہ السلام اس فرشتہ کو بتا دو اگر یہ معراض چاہتا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اس فرشتہ کو فرمانِ الٰہی سنایا تو وہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بال وہ پر نکلنا شروع ہو گئے اور وہ پھر ذلت واپسی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں میں جا پہنچا اور اپنی مسند پر برجمان ہو گیا یعنی تخت پر تشریف رکھ لے بلندیوں میں جا پہنچا ہے